بدقسمتی یہ ہے کہ عدالت عدلیہ قاضی القضات یہ اس وقت تک قضا کے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے جب تک وہ غیر جانب دار نہ ہو پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم جیسے پارلیمنٹ کے ممبران جب سے آئین بنا ہے اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ سب سے بالا ادارہ ہے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا قانون سازی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور عدلیہ ان قوانین کے روشنی میں فیصلے سادل کرتی ہے اور منتظمہ ان فیصلوں پر عمل درامت کرتی ہے مگر آج کل مکننہ جو قانون بناتی ہے اس کی تشریح اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے میں تھوڑا سک کامون سائنس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ میں اگر کسی کو خط لکھتا ہوں اگر اس خط کو سمجھنے میں جس کو خط چلا گیا ہے اس کو کوئی کسی جگہ شک پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو جس کو خط لکھا گیا ہے وہ اس کی تشریح کا حق نہیں رکھتا اس پر ہاشیہ لگانے کا حق نہیں رکھتا وہ پھر مجھ سے پوچھے گا کہ یہ جملہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ مکننہ فارغ اور عدلیہ جو ہے جہاں ابحام ہیں جہاں کوئی چیز واضح نہیں ہے بالفرض تو اس کی تشریح بھی وہ کرے اور سارے اختیارات اس کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ اقل دانش آئین بھی اس کی اجازہ نہیں دیتا اس لیے جہاں کہیں بھی پارلیمنٹ کے قوانین میں آئین میں کہیں سکم ہو تو اس سکم کو دور کرنا بھی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے نہ کہ کسی جج کی ذمہ داری ہے تو اس لیے ہم اب آئے ہیں کاروائی دیکھنے کے لیے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے فل کوٹ ہونا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے عدالت عزمہ سے انصاف چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں جو ہے وہ روہ داری رول آف لا اور رول آف کانسٹوشن جو ہے اس میں عدالت عزمہ اپنا کردار ادا کرے عدالت عزمہ کے کردار سے ہی جو ہے وہ بیلنس آئے گا اس سے پہلے بدقسمتی سے ایسے فیصلے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں جن کی وضع سے معاشرے میں بیلنس کی بجائے جو ہے وہ ام بیلنس ہوا اور لوگوں کو اس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھے اب جو ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے یہ بھی معزز ججز شہبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ چار تین کا فیصلہ ہے یہ بھی معزز ججز ہی فرما رہے ہیں تو یہ معاملہ جب تک کلیر نہیں ہوتا اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے اس لیے اس کے اوپر ابحام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے اور یہ ابحام جو ہے وہ لارجر بنچ یا فل کوٹ بنچ جو ہے وہی دور کر سکتا ہے اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے استعدا رہی ہے آج بھی ہماری یہ استعدا ہے کہ اس سو موٹو لوٹس کو جس کو پہلے سات پھر پانچ یا پہلے نو پھر سات پھر پانچ ججز سماد کرتے رہے ہیں اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کوٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے کل پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی نے جو ہے وہ سو موٹو نوٹس کے متعلق اور بعض ایسے معاملات جن کے اوپر بارز کا سٹینڈ تھا اور بہت درینہ مطالبہ تھا تمام جو ہے وہ عدالتی معاملات سے منسلک جو ہے وہ لوگوں کا تو اس کے اوپر ایک ایکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیچ ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالی آج امید ہے کہ وہ لیجسلیٹ ہو جائے گا اور اس میں اس بات کا تدارک ہوگا کہ آئندہ کوئی جو ہے وہ بابا رحمتے جو کے بعد میں بابا ذہمتے ثابت ہوا وہ دوبارہ نہ پیدا ہو سکے اس بابا ذہمتے نے جو ذہمتیں جو ہے وہ اس ملک میں لائیں ان کو آج تک جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور یہ عدالت بھی بھگت رہی ہے عدالت کے معاملات میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں نے کوئی عزت افضائی نہیں کی میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم عدالت عثمہ سے سپریم کورٹ اور پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ وہ قوم کی رہنمائی کریں گے وہ سیاسی جماعتوں کی رہنمائی کریں گے اور اس معاملے کو اس انداز میں سجائیں گے کہ جس کے اوپر سارے فریق متفق ہوں اور یہ ایک کنسنسز جو ہے وہ ڈیسیجن ہو کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس مورل آثارٹی ہے اس کے فیصلوں کے پیچھے مورل آثارٹی ہے اور وہ چیزیں جو اس آثارٹی کے اوپر شکوک و شبات پیدا کریں ان کو فیصلے سے پہلے دور کیا جانا بہت ضرور ہے جب سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے ہو آمنے سامنے آ جائیں اور کل جو دو موزد جس حیبان کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایسے عمل کی مرتقب ہوتی ہے جس پر نہ اسے موررخ ماف کرے گا نہ آپ ماف کریں گے اور وہ قابل محقظہ ہوگی قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پہ بلکہ میں کہوں گا کہ دیر آئے دروست آئے صحیح وقت تو یہ تھا کہ کل سے پہلے یہ کر دیا جاتا اور یہ جو ججز میں تقسیم کا انصر یا جو صورتحار سامنے یہ آتی ہی نا لیکن جب اگر آ گئی ہے تو اس کی اوپر فوری طور پہ پارلیمنٹ کا ایکٹ کرنا جو ہے یہ باعث تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فرض تھا ہم نے اپنا فرض ادا کیا جب اگر آپ فرما رہے ہیں کہ اندرونی معاملہ کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دو تین کی بات کی تھی یا تین چار کی بات کی تھی جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے یہ بتایا جائے کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ آگے کرنے کا اشتیار تھا یا نہیں تو مورل ایتھاریٹی گورنمنٹ کے پاس کیا رہ جاتی ہے جی ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو ڈیٹ آگے کرنے کا بلکل اختیار حاصل ہے باقی رہی بات کہ اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ جو معاملہ باہر آگیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا یہ قومی معاملات ہیں اگر یہ معاملہ اندر رہتا ہے تو اندر کا تھا جب یہ باہر آگیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں اگر دو اسمبلیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے جس طرح سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے بعد تین اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا یہ الیکشن جو ہیں یہ جنرل الیکشن کے پیٹرن پر اس سکیم کے اوپر جو سکیم جو ہے وہ آئین نے دی ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ بیق وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے فری ہونے چاہیے پھر ہونے چاہیے اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے تو جو ہارے گا وہ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پھر جلسہ جلو شروع کرے گا وہ کہے گا مجھے فیڈل گورنمنٹ نے نہیں جیتنے دیا اور جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی وہ کل کو جو ہے وہ پھر دوسری جماعتوں کو ان صوبوں میں وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گی یا فیر الیکشن کا تصر جو ہے وہ نہیں آئے گا اور فیفٹی پرسنٹ سیٹیں دوں جو ہے وہ پنجاب میں ہیں اٹ مینز کہ پھر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا تمام صوبوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ جائے گی وہ پھر اگلہ الیکشن جو ہے اس الیکشن کے ریزلٹ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گی سپرد کرنے والی بات ہے اور یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ فتنہ جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ دو ہزار چودہ سے جو دو جو کر رہا ہے اور بے لاخر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ اس فتنے کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو گیا اور یہ ملک کو آنار کی اور افراد تفریق سپرد کرنے والی بات ہے ہم میں جب تک حمت ہے ہم میں ہمارے ساتھیوں میں ہمارے جو کلینن پارٹنرز ہیں ہم میں جب تک حمت ہے ہم انشاءاللہ اس چیز کو روکیں گے بھی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے اور کل کو اگر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو رزلس مرتب ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم سزاوار نہیں ہوں گے سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں گے امران خان کی پیشی کے یہ سیکیورٹی ہے لیکن مزار داخلہ انتخابات یہ سیکیورٹی پر ہم کے لئے سماس کر رہی ہے امران خان کی مقبولیت ہے کوئی اس کی مقبولیت نہیں یہ صرف پرافیگنڈا ہے جب میدان لگے گا سجے گا تو سب کو پتا چل جائے گا یہ کوئی پپولیٹی والی بات نہیں ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن یہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ